تو آپ بھی اس طرح سے اپنے پیٹس کو اگر سردی لگ جاتی ہے تو ان کو یہ میڈیسن بروفین کی جنہوں دے دیا کریں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سب سیکھو وید میاں فیضی تو آج کی یہ میری ویڈیو جو ہے ایک مقتصر سی ویڈیو میں بناؤں گا کہ اگر آپ نے ریبیٹ یا کوئی بھی آپ کے پاس پیٹس ہیں تو انہیں اگر سردی لگ جاتی ہے جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ سردیوں کا موسم ہے تو اگر کسی آپ کے پیٹس کو سردی لگ جائے تو اس کا علاج کس طرح سے کیا جاتا ہے تو یہ بروفین سیرپ ہے ہنڈرڈ ایم جی پر فائف ایمل تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا ایک ڈروپر یعنی بچوں کو پلانے والے جو ڈروپر ہوتے ہیں نا یہ آپ اس کا کوانٹیٹی کس طرح سے آپ نے دینی ہے کہ پانچ ایمل یعنی ہنڈرڈ ایم جی دوائی جو ہے وہ پانچ ایمل میں ہے تو اگر آپ اس ڈروپر کو یہ میں آپ کو بھی کھول کے دکھاتا ہوں اگر یہ دیکھیں میڈیسن کا یہ ایک کترہ نکلے گا یہ دیکھیں میں نیچے گرہ دیتا ہوں یہ ایک ڈروپ یعنی نکلا یہاں سے یہ بیس ڈروپ ہوں تو ایک ایمل بنتا ہے یعنی بیس ڈروپ ہوں ایک ایمل تو پانچ ایمل میں تقریباً کتنے ڈروپ ہوں گے سو تو آپ نے بچوں کو اگر آپ ریبیٹس کو دے رہے ہیں یا چوزوں کو دے رہے ہیں تو آپ نے کم کونٹیٹی میں دینا ہے میرا ایک ریبیٹس کا بچہ ہے جو کہ کل جو نا وہ مرگیوں والی سائیڈ پہ بند ہو گیا میں تھوڑا جلدی میں تھا تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ مرگیوں والی سائیڈ پہ جو چلا گیا آج مجھے لگ رہا ہے جیسے وہ بچہ جو نا اور میں نے دیکھا بھی نہیں وہ ساری رات اسی سائیڈ پہ بند رہا ہے یعنی یہ اکیلا مرگیوں والی سائیڈ پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ درہ اس طرح چپک جاتے ہیں یعنی یہ کٹھے ہو کے لیڑتے ہیں تو وہ بچہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے اسے تھنڈ لگی ہوئی ہے یہ انگورہ کا بچہ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو باقی یہ دیکھیں یہ وہ بچہ بیٹھا ہوئی ہے وہ دیکھیں اس کو نا تھنڈ لگی ہوئی ہے یہ ہے یہ پیچھے یہ بچہ ہے یہ والا یہ یہ دیکھیں یہ کارتے بھی ہیں یہ آگے میں نے ہاتھ کیا تو اس نے جو ریبٹس ہیں اس نے مجھے کارٹ لیا تو اتنا شکر ہے کوئی ڈیمیج نہیں مجھے کیا تو برحال یہ بچہ ہے پیچھے یہ ابھی چھوپ رہا ہے اس بچے کو میں نے پکڑنا ہے بچے کو پکڑ گے تو اس کو میں تقریباً تین سے چار ڈروپ جو نا وہ دوں گا دو تین ہی دے دوں گا تاکہ اس کو جو تھنڈ لگی ہوئی ہے وہ اس کی جو نا ٹھیک ہو جائے کیونکہ یہ ابھی چھوپ رہا ہے تو یہ دوسرے ریبٹس باہر نکلیں پھر میں اس کو پکڑ کے آپ کو دوبارہ جو نا ویڈیو میں دکھاتا ہوں اچھا یہ وہ بچہ ہے یہ مجھے لگ رہا ہے ویسے دیکھنے میں یہ ٹھیک ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو جو نا وہ تھنڈ لگی ہوئی ہے تو میں اس کو ایک سے دو جو نا وہ ڈروپ اس ڈروپر کے ساتھ بروفن کا سیرف دوں گا تاکہ اگر کوئی بھی اسے سردی وغیرہ کا مسئلہ ہے تو وہ حل ہو جائے تو آپ بھی یہ بروفن کا سیرف ہے اس طرح سے ڈروپر میں یعنی پھر آپ سن لیں کہ پانچ ایمل میں تقریباً یہ سو ڈروپ بنتا ہے یہ ایک ڈروپ میں آپ کو پھر گرہا کے بتاتا ہوں یہ ایک ڈروپ جو ہے اس طرح کے سو ڈروپ ہوں تو پانچ ایمل بنتا ہے یعنی ایک ایمل میں بیس ڈروپ ہوتے ہیں تو میں اسے دو سے تین تقریباً دے دوں گا بڑے ہیں میرے خیال سے اس کے لئے تو آپ بھی اس طرح سے اپنے پیٹس کو اگر سردی لگ جاتی ہے تو ان کو یہ میڈیسن بروفن کی جنہوں دے دیا کریں باقی جانور ہیں اور زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے آپ اپنی طرف سے جنا وہ کوشش کر لیا کریں اس طرح سے بتاتے تو نہیں ہیں ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی پر یہ اس طرح کے سیمٹم جو ہے نا آپ کو شو کر دیتے ہیں کہ آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ ان کو کیا مسئلہ ہوئی ہے تو میرے کے حاصل سے سردی تھوڑی سی لگی ہوئی ہے تو میں اس کو دو سے تین ڈروپ دے دیتا ہوں اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں میں اسی طرح کی انفرمیٹک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ